حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مسجد میں ہی تشریف رکھتے حتیٰ کہ سورج دلو ہوتا اور آپ نمازیں اشراق ادا کرتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اذکار کرتا ہے اور سورج دلو ہونے کے بعد دو رکعت ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا عجر اتا فرما دیتا ہے یہ تبرانی اوسط کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے تو اس لیے آپ بھی کبھی کبھی اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر نماز فجر کے بعد مسجد میں سٹے کریں اذکار کریں تلاوت کریں دعا کریں اور جب سورج دلو ہو جائے تو پھر اس کے بعد دو رکعت ادا کریں تو انشاءاللہ یہ عجر اور یہ فضیلت اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ادا کر دے گا اور پھر اس کے بعد اگر واق بھی ہو جائے تو یہ نورن علا نور ہے